ایک نادان بچے کی تنہائیوں تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے تھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے سینے پر سر رکھے ہوئے سرسو تمہاری کم سنی کھیلی ہے جس کی گود میں بس نقوشے پانسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے ابھی تک گود فیلائے ہوئے ڈیرے کا ہنگن ہے رسیلے جاؤں انوں کے پیڑ کی کمزور شاکھوں نے تمہاری یونگلیوں کا ہر نشان محفوظ رکھا ہے لبوں پہ جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس اک شکوا کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جا دو نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشب دیوں کا دھیمی دھیمی روشن دینا دھواں دینا شکشتہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا کھنکتی ہے رسوئی گھر میں اللڑ چھوڑیاں تک بھرا کے کڑیاں لاتھی تھی سرو پر بوریاں تک تلیلیاکھے کنارے کچھی ہیٹوں سے بنا مندر سلکتے کنڈوں سے اڑتی دھول کی ایک مل کزی چاہ دے ہرے کھیتوں کی میڑوں پر سلکتے جسم کے سائے لرستے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افثانیں لچکتی عام کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولی کسی کا بھاگنا کہہ کر کوئی ہے ہمیں چھولے یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں تمہاری ظلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا اگر رکھوں تو ناکارہ نکمہ کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بجائے میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے مجھے مردہ اجائب گھر کی ایسی امورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے میرے یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے تھوڑی پکڑکھا رہا اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے سینے پس لکھی یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ بہت شکریہ آز جی بہت بہت شکریہ